میرے دوستو آج کی ایک اور بھرپور صبح میں آئیے خدا کے کلام کی عظیم سچائیوں میں ایک اور ڈپکی لگائیں اپنے سامنے رکھیں ڈاکٹر لوکا کا انچری بیان اس کا پندر ماباب اور اس کی اکیسمیں آئے آج صبح کے لیے ہمارا مصمون ہوگا truth from the inside out سچائی وہ جو اندر سے باہر آئے no doubt کہ دنیا جھوٹ کا پلندہ ہے ہر طرف جھوٹ اور پھر جھوٹ ہی دکھائی دیتا اچھا جھوٹ جو ہے وہ ابلیس سے ہے اور یاد رہے کہ اس نے بائبل مقدس کے پہلے پنے پر دنیا کے پہلے دو انسانوں سے جھوٹ بولا اور آپ جانتے ہیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا زبور نبیس اقرار کر رہا ہے کہ خدا باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے زبور کی کتاب اس کا اکام انما زبور اور اس کی چھٹی آئے اب چونکہ ہر طرف جھوٹ کا بول بالا ہے سو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس پر بھروسہ کرے کس پر یقین کرے دوستو یاد رکھیں برکتوں کا راستہ سچائی کا راستہ ہے آپ سچے ہوتے ہیں تو خدا برکتوں تک آپ کی رسائی کو ممکن بنا ڈالتا ہے مصرف کی کہانی یہی تو سکھا رہی ہے پھر سے دیکھئے گا لکا کی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی اکیسویں تا تئیسویں آئے اچھا نوٹ کریں بائبل کی یہ ورس میری اور آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے یہ میری اور آپ کی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے اس لیے اکیسویں آئیت کو زبانی ہی یاد کر چھوڑیں مصرف اب اس سٹیج پر آ چکا ہے جہاں وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں خود اپنی اس حالت کا ذمہ دار ہوں وہ بلیم گیم میں نہیں پڑ رہا اس نے تھان لیا ہے کہ اب اس نے تبدیل ہونا ہے چینج ہونا ہے یاد رکھیے گا دوستو انسان کی کتاب کے اٹھائیس میں باب کی تیرے بھی آئیت کے مطابق گناہ کا خطا کا اقرار کریں گے تو پھر نہ صرف معافی ہوگی بلکہ ہم بہار بھی کیے جائیں گے آئیے پھر آج کے صبح میں ہاتھ اٹھا کر کہیں I was wrong I miss the target I was wrong یاد رکھیں کہ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو پھر معافی کا دروازہ کھل جاتا ہے برکتوں تک ہماری دوبارہ رسائی ہو جاتی ہے دیر نہ لگائیں اٹھیں میرا اور آپ کا باپ میری اور آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے پھرے دوستو ہم کیوں سوروں کے ساتھ رہیں کیوں ان کے جیسے خوراک کھائیں کیوں لٹے پٹے رہیں کیوں خستہ حال رہیں یاد رہے کہ ہمارے باپ کے گھر میں سب کچھ موجود ہے تو آئیے واپسی کا راستہ لیں یسو کے نام میں آمین موسیقی موسیقی